موسیقی 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 م projeto موسیقی ایسا میں نے ایک ٹرحابات لنمت hoy اسی بھدデaking امران خان صاحب اسی بندی قمل وہ بہت نام ہے اب کیا امید کیا ہے گورنمنٹ ان کی آگے کیا ہے ان سے بہت امید ہیں اور انشاءاللہ اللہ ان کو صحر دے تندرسی دے اور ان کو ٹائم دے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو انہوں نے کمیٹمنٹس کیا ہیں وہ ان کو ضرور فول کریں گے کیونکہ ہم نے انہوں نے امیدوں کی وجہ سے ہی ووٹ دیا ہے اور ان کی باتوں کی وجہ سے ہی ووٹ دیا ہے کیونکہ ان کی پرسنیلٹی کو سامنے رکھتے ہیں اگر آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترے خان صاحب خدا نہ خواستہ پھر ایسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ایک بندے کی پرسنیلٹی ہوتی ہے دیکھیں ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم نے آزمان لیا تھا اس کے بعد ہم ایک ایسے پرسن کو اب آزمانا چاہتے ہیں جس کی اپنا کردار بالکل شفاف ہے جس کو صادق اور امین کہا گیا ہے صرف کہا کہا نہیں گیا اس نے ثابت بھی کیا آپ کو اور اس کی باقی زندگی ہمارے سامنے یہ آپ کو بڑی امیدیں ہیں نازمین امران خان صاحب سے امیدیں ہیں کہ کہنا کی صادق اور امین ہےocus امران خان صاحب اور حقیقت میں وہ صادق اور امین ہیں بقال اس خاتون کے اور ان کا ہی کہنا ہے کہ پاکستان تareekن صاحب سے بڑی زیادہ امیدیں مبستا ہیں اور انہ תہا یہی امید ہے کہ آگے بھی پاکستان طریق انعصہ totally will peacock ، صاحب نے کیا لیا کیسے ہمیں؟ پہلے بھائی سے بات کر لیتے ہیں بھائی کیا ہاتا؟ کس کو ووٹ کیا تھا؟ امران خان کو یہاں سے چیت کے سیٹ چھوٹ دیا انہوں نے؟ کچھ بار نہیں پھر کیا ہوا؟ اب کون جیتے گا؟ امران خان اچھا گفمنٹ بن گئی کیا کرنا چاہیے امران خان صاحب کو؟ امران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ چھک دماغ ہیں وہ کرنا چاہیے اگر نہ کیے کام انہوں نے پھر؟ پہلے بار نہیں آئیں گے اگلی بار نہیں آئیں غلے بار نہیں آئیں گے اب بتائیں جی کس کو ووٹ کیا تھا میں نے کہا جیتے ہیں اِن stream minute یہ سقدر نہیں ہو گا اہوہ قiau curse کیا امران خان صاحب کو یڈی کو ایماران خان صاحب کو تمہی چاہتے بات этим には وہ کہتے ہیں؟ وہ جیتا آپ نے تو ضجاف نہیں دیا تھا میں نے شییر کو م Leave چاہیتے ہیں اچھا چاہیتے ہیں کیوں آپ نے امران خان کیوں کیا آپ نے تبدیلی کے لئے کیسے تبدیلی جاتی ہیں آپ تبدیلی جاتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھائیے تلیم اچھی ملے اور محول اچھا بچی آزادی سے زرہ کہیں آپ بھی جا سکے اچھا کیا سمجھتی ہیں کہ خان صاحب جتنے وعدے کی ہیں اور نہیں پورے ہوں گے وہ وعدے کی ہیں انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے اگر پورے پھر پھر نیکس دیکھیں گے ابھی تو پوری امید ہے کہ پورے ہوں گے ابھی پوری امید ہے کہ وعدے جو عمان خان صاحب نے کیے تھے وہ تمام وعدے پورے ہوں گے اور بڑی اچھی سوچ ہے یہ چاہے وہ خواتین کی بات کی جائے مردوں کی بات کی جائے ووٹر چاہے جس کا مرضی ہو بود لیکن ووٹر کا کہنا یہی ہے کہ اس دفعہ دیکھیں گے عمان خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو پھر عمان خان صاحب کو باہر 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 ووٹ پایا اسی ان کے نوں شیر نوں پایا وہ چاہے ہیں رئی ہے؟ اس دستے نے کہا Valerie اگر ہے؟ بھائی کیا ہے؟ کس کو ووٹ کیا تھا شیئر کو شیئر کو شیئر ہار گیا گفننٹ بن کی بلے کی کوئی اچھی امید ہے بلے سے امید تو ہمیں یہی ہوگا کام اچھا کریں تو بات چھئی کا ہے وہ بھی ہمیں منظورہ کو یہ کام اچھا کرے گا تو عمران خان صاحب بھی منظور ہوں گے ووٹ نہیں کیا ان کے لیے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے کیوں ہار گئے ساد رفیق آپ کو سامنے ہی ہے آپ کو بھی پتا ہی ہے کیوں ہارے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب اچھے کام کرتے ہیں تو بھر آپ کا موڑوں نہیں ہی گئی ہے بہت چکی ہے آپ کا اگر عمران خان صاحب نے اچھے کام کیا تو ادھا ووٹ پر ہے عمران خان صاحب کا بھائی لائیں اگر ناظرین گرمی بڑی زیادہ ہے تو یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں شیخ پیوں اور مہنگو شیخ ہے یہ گرمی آ چونکہ لاہور میں بڑی زیادہ ہے اس لیے اس کے بغیر بزارہ ناممکن ہے پیدل چلتے ہو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا اور آپ پسینے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہتے ہیں بھوٹ دیا تھا آپ نے کس کو شیر کو شیر کیوں آ رہا ہے ہاں سے شیر آ رہا ہے ہاں سے آپ بتاؤ نا جی آپ کو آپ کی طرف ہونسی ہے کھینچی ہے ہم مرسل بھی کھینچی ہے کھینچی ہے یہ ہی رہا ہلکا ہے نا سہاد رفق صاحب سے اوڈر سے جیتا ہے کھینچی سے اوڈرال لہار کے ہیں اچھا ہم مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ طریقہ انصاف کی بن گئی ہے چنگی امید ہے ہوں نا کوئی اللہ کرے جی جو بھی ہے آپ نے دیا تھا ووٹ اسے طریقہ انصاف طریقہ انصاف کو کیوں ووٹ دیا آپ نے تمدیلی آنی چاہیے تبدیلی آنی چاہیے اب کیا کرنا چاہیے تبدیلی عمران خان صاحب کو کیا تبدیلی آنی چاہیے تبدیلی کاروبار کے حالات ہے تو ہر بندہ خوش آلو ہر بندہ خوش ہوگا تو تبدیلی آئے گی اچھا کوئی میسج دیں گے خان صاحب کو خان صاحب ایسے میں اچھا لگتا ہے میں کام کے لئے آسے میسج نہیں خان صاحب اچھے لگتے ہیں اس لئے انہوں نے ووٹ دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اور امید رکھتے ہیں یہ کہ اب اچھے کام ہوں گے ووٹ کسے دیا تھا آپ نے کسے دیا تھا کسے دیا تھا اس پرسنل لیکن یہ پی ٹی آئے کو دیا تھا پی ٹی آئے کو ووٹ دیا تھا اب کیا امید ہے گورنٹ طریقہ انصاف کیا گئی ہے کیا امید ہے اچھا امید ہے اگر اچھے کام نہ کیا ہے خان صاحب نے پھر پھر اپسلی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا کسے دیا تھا پی ٹی آئے کو پی ٹی آئے کو پی ٹی آئے کو یہاں سے جیت گئی ہے خوش ہے آپ گورنٹ بان کی طریقہ انصاف کیا آپ کیا امید ہے اب بہت اچھی محید ہے ان کے لئے ان کو اپنا طریقہ انصاف کے لئے بہت اچھے محید ہے طریقہ انصاف کے لئے اچھے کام کرے گی اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب دوبارہ سے اس ہلکے میں اندخاب ہوگا تب کون زیتے گا زمن اندخاب میں طریقہ انصاف یا انولی طریقہ انصاف انشاء لوگوں کو امید ہے کہ باکستان طریقہ انصاف ضمن اندخاب بھی جیت جائے گی حالانکہ جب عام اندخاب باتوں میں صرف 680 ووٹوں کا مارزن تھا جس سے امران خان صاحب جیتے ہیں اور امران خان صاحب لاہور سے پہلی بار جیتے ہیں دوہزار دو میں وہ عبدالعیم خان صاحب نے مقابلہ کیا تھا اس تائم کے اینے ایک سو بائیس میں اور اس تائم جو اینے ایک سو انتیس ہے اس کے بعد امران خان صاحب نے بائی کوٹ کیا اور دوہزار دینہ کی الیکشن میں ایک بار پھر سے امران خان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور دوہزار اٹھانہ کے عام اندخابات میں امران خان صاحب نے ایک سیڈی ہاں سے نکال لیا سامنے کو ووٹ دیا تھا آپ نے کس کو ووٹ کیا تھا شیر کو پھر سوچ لیں آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا آپ کیا امید ہے پی ٹی آئی سے آپ کی انشاءاللہ وہ بہتر کرے گا بہتر کرے گا ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا اگر آپ اسے چانس نہیں دیں گے اسلام علیکم جی آپ نہیں کریں گی بات اچھا جی یہ بات نہیں کریں گا بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے ادھر موکنے ووٹ دیا تھا کسے پی ایم ایلن پر پی ایم ایلن کو یہاں سے کیوں آر گی پی ایم ایلن پنجاب میں بھی گورمنٹ نہیں بنی خامیاں تھی ان کی کامی تو کوئی نہیں تھی اچھا اور ویسے بھی یہ سب یہی کہہ رہے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اب یہ اللہ جانتا ہے دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جب آخری دفاع یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت بن گی طریقہ انصاف کی کیا امید ہے آپ کو حالانکہ آپ نے نونلی کے لئے ووٹ کیا لیکن پھر بھی اگر امران خرد کی حکومت بن گی ہے تو اگر وہ اچھے کام کریں آگے نیچ ٹائم ان کو بھوٹ دیں گے باری بات ہے جی آپ نے کس کیا ووٹ ٹی ٹی آئی کو کیوں ووٹ کیا ترہا جاندرہ کر رہا تھا تبدیلی کے لئے کون سے تبدیلی چاہیے آپ کو یہ سڑکیں وغیرہ نہیں چاہیے ہمیں ادارے چاہیے پولچ کا ادارہ چاہیے کچہری ہمارے پٹواری کا ادارہ خط صحیح ہونا چاہیے ہسپتال کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے پھر اس کے بعد تلیم کا بنیادی جو مسئلہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے اب کوئی بندہ غریب تلیم نہیں حاصل کر سبتا اتنی مہنگی انہوں نے تلیم کر دیا ہمیں یہ سڑکیں پول وغیرہ یہ چیزیں نہیں چاہیے اگر عمران خان صاحب نے یہ چیزیں آپ کو نہ دیں جو آپ نے ابھی بات کی پولیس کی بات کی پڑواری پڑوار خانے کی آپ نے بات کی پھر تو ہم نہیں نیس ٹائم ووٹ نہیں دیں گے نہیں دیں گے ہاں صاحب ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس لئے نہیں جیتے پہلی دفعہ کیونکہ آپ کا جو ووٹر ہے بڑا چھوٹا ہے اب آپ کا ووٹر بڑا ہو چکا ہے اور آپ کے اس ووٹر کو اب یہ شاور آ چکا ہے اور شاور آپ نے دیا ہے اگر آپ نے اب ان کے کامناہ کیے تو آپ کو ووٹ نہیں ملے گا آپ نے دیا تھا ووٹ پی ٹائی اس لئے کہ ہمیں تبدیلی چاہیے ایسی یہ کہ ان سو جان چھوٹی اٹھتیس سال سے ہمارے سر پر مسلط ہے اب ان سے بس ہوگی نہ آپ کسی اور کوئی زمانہ کوئی میسیج دیں گے پھان صاحب کو آپ اس میسیج سر ہمارا یہ ہے کہ ان کو جس طریقے سے آپ نے انہوں نے ٹاپ ٹائم دیا ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم بیا سا دیں اگر انہوں نے یہ اپنی کمیٹمت پوری نہ کی بہت سکری ہے جی آپ کا اور پاکستان طریقہ صاحب نے ہمیں اسے شاور کی بات کی اور یہ شاور دیا ہے پاکستان طریقہ صاحب نے اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی اس بات سے انکاری ہے جتنا موبیلائز کیا آپ نے آپ بھی آ جائیں کیسے آپ کیا کہہ رہے تھے دھوڑا سیدر آ دیں آپ بتائیں خان صاحب کو اپنا قائد مانتا ہوں اس بندے کی سوچ دیکھیں کہ یہاں تک کہ اس ملک کو تبدیل کرنے کے علاوہ دیکھیں اس کی سوچ کتنی پائدار اور عظیم ہے کہ تم لوگوں کی قد نہیں پڑتے تمہاری سیتے نہیں ہیں وہ تو اس قوم کو یہ پہچان دینی چاہتا ہے کہ وہ دیکھو پاکستانی لڑکے آ رہے ہیں یہ دھزی ہوئی آنکھیں یہ چھوٹی قد وہ اس قوم کو ایک تبدیلی ایسی لانی چاہتا ہے مجھے آپ یہ بتائیں باتوں سے کچھ نہیں ہوتا اگر خان صاحب تبدیلی نہ لا پائے ابو پھر نہیں جی واکیلہ خان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے ہر بندے کو ہر بندے کو وہ پڑا لکھا ہے یا الپادا جو بھی ہے سب کو خوافریر اس کے ساتھ کرنا پڑے گا اکیلا نہیں وہ کچھ کر پائے گا مطلب عوام کو بھی کنٹیبیٹ کرنا پڑے گا اکیلا وہ کچھ نہیں کر پائے گا بہت شکریہ آپ کا جی اکیلا امران خان صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے انکل کہہ رہے ہیں کہ جی گریٹ آدمی امران خان صاحب اب عوام کو بھی کہیں نہ کہیں اپنا کردار آدھا کرنا پڑے گا اپنے اس طرح حال آپ اس طرح آپ کو بدلیں آپ نے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے آپ جو آپ دونمبری کرتے ہیں اپنا جو آپ فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں اپنا حق آپ ادا نہیں کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں یہ آپ بھی جانتا ہوں کو خوبی کہ ہم کتنا اپنے ساتھ سنسیر ہیں وقت اس ملک کے ساتھ سنسیر ہیں جب آپ نے اپنا کام پر ایمانش داری کے ساتھ کر رہی ہے کب یہ ملک بہتر ہونا چلو ہو جائے گا اور یہ ہی آپ کی ذمہ داری ہے موسیقی موسیقی